ان کے لئے روزانہ اکسیجن کے سلنڈر بیجے جاتے ہیں ان کے لئے روزانہ جناب ادھر سے پاکستان سے دیگیں تیار کر کے بیجی جاتی ہیں ان کے لئے فروٹ بیجا جاتا ہے کھاتے کہاں سے ہیں پیتے کہاں سے ہیں اللہ کھلاتے ہیں میں نے کہا جو رب آسمانوں پہ اپنے پیارے عیسیٰ کو کھلا سکتا ہے وہ مدینہ کی قبر والی جنت میں میرے نبی کو بھی کھلا سکتا ہے پیلا سکتا ہے بس مسلمانوں سنیوں یہ محافل کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں ان پہ مضبوطی آئے یہ مقصد نہیں بس سبحان اللہ وغیرہ کیا جلے گئے اور چابل وغیرہ کھائے اور بس ٹھیک ہے ہو گئی محفل نہیں اگر بچہ ہے یا بڑا اس کو اپنے عقیدے پہ مضبوطی آنی چاہیے عبور ہو اور یاد رکھو آج ایک مزاج بن گیا ہے لوگوں کا کہ ادھر سے آ کر کوئی دو چار باتیں کان میں ڈک 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 ڈالتا ہے کوئی پکڑک ادھر سے کوئی لاہور لے جاتا ہے کوئی کدر کوئی کدر کوئی کدر کوئی کون سے پینڈ کوئی کون سے پینڈ لے جاتا ہے لہٰذا یاد رکھو مقصد ان محافل کے انعقاد کرنے کا یہ ہے اور جناب مولانا مقصود احمد صابری جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو کسی ایک سائیڈ پہ لگانے کا مقصد ہمارا سنیوں کا صرف یہ ہے تاکہ ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ پچاس گھنٹے بھی لگڑا لگا رہے ہیں یہ کان سب اس سے پھر پوچھا جائے آپ بول یہ کہے میں تو اسی طرح کا سنی ہوں یعنی جبل گردد پر سنی نہ گردد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن سنی تیرا عقیدہ ادھر ادھر نہ ہو کیونکہ ہم کل بھی سچے تھے ہم آج بھی سچے ہیں انشاءاللہ سچوں ہی کے لئے جنت کے دروازے کھلیں گیا پہ کیا خیال ہے اس لئے عقیدہ مضبوط تو نبی زندہ کونے بولیے نبی اس میں بھاس مت کرو اور میرے ایک میسیج اپنے پلے باندھو آج یہاں باہر بندہ جائے تھانے میں کیا کہتے ہیں اس کو یار وہ جو ریڈر نہیں مرر مرر جو ہے نا وہ لکھ رہا ہو اس کو بندہ اس کا کلم پکڑے ہم کہ نہیں نہیں ہے تو صحیح نہیں کر رہا اس کو غصائے گا کی نہیں لٹر مارنے ہونا ہے کی نہیں چلنا جائے بہر سے ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہو تو اس کو اے رک رک نیچے اتر تو ٹھیک نہیں چلاتا تو کیا برداشت کرے گا وہ ایک ڈینٹر ڈینٹر جو ہے وہ گاڑی ٹھیک کر رہا ہو رنگ ڈال رہا ہو آپ جاکہ اس کو کہیں نہیں 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 تو ٹھیک نہیں کر رہا اس نے کیا کرنا ہے حیرت کی بات ہے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو ہم اس کو نہیں کہتے ٹھیک چلا ہر آدم کا جو اپنا سبجیکٹ ہے وہ اسی کی مطابق جو کرتا ہے ہم بالکل نہیں بولتے ہیں اگر بولیں تو ہمارے سارے میں ڈینڈا پڑتا ہے لیکن کس قدر علمی آئے کہ ایک جٹ جائل اجڑ اس کو دیکھو وہ ٹل بے بیٹا ہوگا چاہے بھی صحیح پینی نہیں آتی اور بیٹ کے باس کیا کر رہا ہے نبی آجر نوجر ہے کہ نہیں ہے نبی نور ہے کہ نہیں ہے نبی علم غیب جانتا ہے کہ نہیں استغفراللہ اوہ یار نبی کو تو رب نے بھیجا تھا پیار کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا تھا تاکہ ہم ان کی اطاعت کر کے جنتی بنیں ہم ان کی اتباع کر کے ہم ان کے سچے عاشق بن کے جنت کے حق دار بنیں اور ہم نے نبی کو بنا لیا بازوں کا مرکت کوئی کہتا ہے نبی نور ہے کوئی کہتا ہے نبی بشر ہے کوئی کہتا ہے نبی حادر نادر ہے کوئی کہتا ہے نبی ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے غیب کا علم ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے مجھے اس سے فیلحال کوئی لینا دینا نہیں کہ ان میں سے کون سچا کون جھوٹا ہے وہ ایک الگ عنوان ہے لیکن یہ تو کنفرم ہے ان میں سے ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے یہ تو بکی بات ہے تو حیرت کی بات ہے کہ ہمیں اگر ہمارے باپ کے بارے میں کوئی باس کرے ہماری پارٹی کے قائد کے بارے میں کوئی باس کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں اٹوے تجھے میرا لیڈر ملے بات کرنے کے لیے لیکن ہم مسلمانوں کو ہوا کیا ہے کہ ہماری رگ غیرت قدر تو پھڑکتی ہے اور نبی کے نام پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم نبی کی ذات کو باسوں کا ذریعہ بنا کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر بازیں کرتے ہیں یاد رکھو میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو اولیاء کے دامن سے بابستہ رہنے والو ہم آلے سنت پہ جماتے ہیں اور سنی کا قیدہ ہی جنتی عقیدہ ہے اولیاء کا قیدہ ہی سنی کا قیدہ ہے لہذا ایک بات ذہن میں رکھو ایک اجمالی عقیدہ یہ تمہارے پلے ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا کائنات میں محمد عربی ہے اللہ کے علم کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہے اللہ کی قوت کے بعد سب سے زیادہ طاقت نبی کے پاس ہے اللہ کے کمال کے بعد سب سے زیادہ کمال نبی کے پاس ہے اللہ کے جلال کے بعد سب سے زیادہ جلال نبی کے پاس ہے اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت نبی کے پاس ہے بس بادت خدا بدرگ دوہی اتا مختصر اور وہ رب ہے جو غیروں کو دیتا ہے کہ اس نے اپنے یار کو کم دیا ہوگا ایک دن ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی ایک کہنے والے نے کہا پاکستان سے یہ بیماریاں یہ غلطگاریاں یہ شراب نوشی یہ غلطگاری یہ گناہ یہ جرم یہ معاملات کب سمرے گے میں نے کہا جس دن شیطان مرے گا وہ دن ٹھیک ہو جائے گا ویٹ کرو اے 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 اس دماغ کو استعمال کر کیا کرو اور حضر رکھو پڑھے لکھے دوستوں سے مخاطب دہشتگردی کب ختم ہوگی یہ کب ختم ہوگا میں نے کہا جب شیطان جس دن شیطان مرے گا اس دن خب خلاص ختم میرے موں کی طرف دیکھنے لگا میں تھوڑا سا سیریز کہا مولانا آپ کو غلطی لگی میں نے کہا وہ کیا وہ اس نے تو مرنا ہی نہیں ہے میں نے کہا پکی یار توجہ ہوئے میں نے کہا پکی بات ہے شیطان نے نہیں مرنا کہا جی اس میں شک کیا ہے اس میں تو ساروں کو پتا ہے شیطان نے نہیں مرنا میں نے کہا کیوں کہ رب نے اس کو زندگی دیئے رب نے پہلے دن جس دن وہ در سے نکلا تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا یا اللہ انظرنی الہیوں میں یباسور مجھے قیامت تک مولت اور زندگی دے دے رب نے کہا جا میرے در سے بھیق مانگنے آیا ہے اے دشمن لیکن دشمنوں کو بھی خالی نہیں بیجا کرتا جہا تجھے زندگی دے دی تو اب توجہ کر سنی کا بھی یقیدہ شیطان زندہ وابی کا بھی یقیدہ شیطان زندہ یقیدہ بھی شیطان زندہ ایک پولیس والے کبھی یہ نظریہ شیطان زندہ ہر ایک نظریہ زندہ میں نے پوچھا کب مرے گا کہا جنا میں نے کہا سن بس یہی سے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں شیطان کو زندگی کس نے دی یہ لاکھوں سال کروڑوں سال زندگی کس نے دی کہا رب نے دی میں نے کہا حیرت ہے وہ جو دشمن کو زندگی دے دیتا ہے کیا وہ اپنے یار کو مردہ کر کے رکھے دوستانی عزیز بات سمجھ نہیں کی ہے اگر شیطان زندہ ہے آنٹ بھی زندہ ہے قلب بھی زندہ ہے تو غور کرو جس رب نے اپنے دین کے دشمن کو زندگی دے دی اس کی قدرتوں میں کوئی کمی باقیہ نہیں ہوئی تو جس رب نے شیطان کو زندگی دے دی اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی تو حید کا عقیدہ خراب نہیں ہوا تو پھر اس رب نے جب نبی کو زندگی دے دی ہو تو پھر کون سی ارجے اسی لیے تو میرا بھر علی کا شاہ احمد رضا مچل گیا وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تو زندہ ہے واللہ تُو زندہ کے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اچھا ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھئے پولیس والوں نے ایک بندے کو پولایا کیونکہ یہ غلطی شیطان نے برگلایا پولیس والے نے دو لٹر اور مارے اس نے کہا یہ تو پرسوں والا بھی گہرا تھا شیطان نے برگلایا